موسیقی یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر اور ہمارے وسیلہ سے دوسروں کی زندگی کے اندر تبدیلی کا کام ترقی کا کام نجات کا کام شفا کا کام خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہوتا ہے آمین اور جب جب ہم خدا کے کلام کے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے آج کا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر آج صبح ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اور اس پر بات کریں گے اہل دانش آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کلام کے مطابق یا ایک سپیرچل شخص یا ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو اکل مند تصور کرتا ہے اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں اور کلام کے مطابق ایک اہل دانش کون ہے اگر میں یہ سوال کروں کہ چرچ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں اردو پڑھ سکتے ہیں انگلیش بھی پڑھ سکتے ہیں فارسی پڑھ سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو پڑھ لکھ سکتے ہیں این نیالے نہیں چاہی دے این نیالے چاہی دے ہاں جی کتنے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی بائی سب کوئی تداد کا بتا چل رہا ہے ہاں یعنی کہ 70% کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایسے ہی ہے نا اب آپ میں سے کتنے ہیں جی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکل مند بھی ہیں جی پریشان ہو گئے ہیں میں اکل مند ہوں آپ نہیں ہیں کہہ سکتے ہیں نا کتنے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں ہاں ہوں آپ لوگ سمجھتے ہیں نا ہاتھ نہ کھڑا کریں جی ہاں سے جواب دینا ہے کیا آپ اکل مند ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکل مند ہیں چلے آئیں آج ہم اپنا نیب کے سامنے اتصاب کرتے ہیں آج کا جو نیب ہے وہ ہمارا کلام ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا حقیقتن ہم اکل مند ہیں اور کلام کے مطابق ایک اکل مند شخص کیا کرتا ہے جیسے آپ نے کہا جی ہم اکل مند ہیں آپ اپنے فیصلوں میں اکل مند ہو سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے نظام کو چلانے میں اکل مندی دکھا سکتے ہیں آپ اپنے ازدواجے زندگی میں اکل مند ہو سکتے ہیں آپ اپنے کاروبار میں اکل مند ہو سکتے ہیں اب وہ لوگ جو پڑے لکھے ہیں وہ لوگ جو اکل مند ہیں میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گا کیا اکل مند شخص غلط چیز کا چناو کرتا ہے کیا ایک اکل مند شخص جو اہل دانش ہے اہل دانش سے مراد اہل لائک کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کے لائک ہو اور اہل کا مطلب جو ہے وہ صاحب بھی ہے یہاں پر اہل کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اہل دانش آئیں میرے ساتھ نکالیں پھر ہم آگے اس بات کو لے کر بڑھیں گے دینیل کیا صحیفہ اس کا بارمہ باب اور ہم اس کی تیسری آیت کا مطالعہ کریں گے اور اس میں یہ لکھا ہے اور اہل دانش نور فلک کی ماند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بثیرے صادق ہو گئے ستاروں کی ماند عدل عباد تک روشن ہوں گے خدا ان کے پاک علام پڑے جانے میں اس کی برکت ہو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اہل دانش یعنی صاحب اقل شخص ایسا شخص جو شعور رکھتا ہو ایسا شخص جو عدل رکھتا ہو ایسا شخص جو فہم رکھتا ہو جو فیصلے کرتے ہوئے اقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہو اس کے لئے بائبل کہتی ہے کہ وہ نور فلک کی ماند چمکیں گے وہ آسمان پر روشن ستاروں کی ماند ہوں گے اور یہ کہنا ہر کیس غلط نہ ہوگا کہ ایسے لوگ اس ستارے کی ماند روشن ہوں گے جس نے مجوسیوں کو رستہ دکھایا تھا ایمین یہاں پر جب میں بات کر رہا تھا کہ کیا ایک اقل مند شخص غلط فیصلہ یا غلط چناؤ کر سکتا ہے اگر اس کے سامنے ایک مٹی کا بھرچن رکھا جائے اور دوسری طرف اس کے سامنے سونے کا ایک بھرچن رکھا جائے اور اسے کہا جائے کہ تمہیں آزادی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا چناؤ کر سکتے ہو آپ اقل مند ہیں کس کا چناؤ کریں گے سونے کے بھرچن کا اس لئے کہ ضرورت کے وقت بیچا بھی جا سکتا ہے اور ایک نایاب چیز ہے ایک مہنگی چیز ہے اچھی چیز ہے تو میری عزیزو ہم اپنی روحانی زندگی میں اہل دانش کہلاتے ہوئے کیوں غلط چیزوں کا چناؤ کرتے ہیں اگر ہم اقل مند ہیں اگر ہم اہل دانش ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نور فلک کی معنیت جمکنا ہے مجھے اپنی روشنی کو ظاہر کرنا ہے تو پھر مجھے کلام کا اور خدا کے بیٹے یہ سکھا اور اس کی نچات کا چناؤ کرنا ہے آمین جب میں اس آیت کا متعلیہ کر رہا تھا غلماً جمعیرات صبح دو تین بجے میری آنکھ کھلی تو خدا نے اس آیت کو میرے دل میں ڈالا کہ اہل دانش نور فلک کی معنیت جمکیں گے تو میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ مسیح یسو نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسے قبول کیا جنہوں نے یسو کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کر لیا جنہوں نے دنیا کے کاموں کو ترک کر کے یسو کو اپنا نجات ہندہ اپنا منوجی اپنا رہبر قبول کر لیا ان کے لئے یسو نے ایک لفظ استعمال کیا تم دنیا کے نور ہو تم کیا ہو دنیا کے نور ہو اور اگر ہم نور ہیں تو پھر ہم تاریکی میں چل نہیں سکتے نور کا اور تاریکی کا کبھی بھی آپس میں ملاب نہیں ہو سکتا نور اور تاریکی ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے اور یسو ہمیں کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو تمہیں آسمان پر ستاروں کی طرح چھمکنا ہے اور خدا نے ہمیں اس بات کے لئے مکرر کیا ہے کہ وہ لوگ جو اندیرے میں بیٹھے ہیں وہ لوگ جو موت کے سایہ کی وادی میں رہتے ہیں ان تک روشنی کو پھیلانا ہے اور ایک اہم بات جو ہے اس آیت کا دوسرا حصہ ہے اور جن جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے کیا ہو گئے جن کی کوشش سے اہل دانش صاحب اکد وہ شخص جس نے خدا کا چناؤ کیا اور جب اس نے خدا کی نجات کے تجربہ کو حاصل کر لیا تو وہ وہاں تک محدود نہیں رہا مجھے اس بات کو کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج بہت سارے ایسے اہل دانش بہت سارے ایسے خدا کے خدام بہت سارے ایسے علم رکھنے والے خدمت میں مسرور لوگ میں دیکھتا ہوں جو صرف میڈیا کے حد تک ہمیں نظر آتے ہیں جو صرف کلام کو سنانے کی حد تک ہمیں نظر آتے ہیں لیکن کلام کہتا ہے کہ اگر اہل دانش ہے اگر تجھ میں حکمت آئی ہے اگر تُو نے اچھی بات کا نجات کا خدا کے بیٹے کا چناؤ کیا ہے تو تُو وہاں تک محدود نہ رہے اب تیری کوشش کے وسیلہ سے بتھیرے کیا ہو جائیں کوشش کو آپ کیسے لے سکتے ہیں کوشش کو ہم کیسے explain کر سکتے ہیں جی any person میرے خیال سے کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جس کو کرنے میں مجھے بہت دشواری پیش آ رہی ہو اور میں اس سے تھکوں نہ بلکہ ان تھک کوشش کے باوجود میند کرتا کرتا اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر لوں یہ ہے کوشش اگر کام کرتے کرتے راستہ میں چھوڑ دیا جائے وہ کوشش نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں وہ کوشش نہیں ہے بلکہ کوشش وہ ہے کہ جس کام کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس ٹارگٹ کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے کریں میں نے بہت سے نیوئرز ایسے گزارے اور دیکھے اور سنے میرے تجربہ میں آئے کہ 31 ڈیسمبر کو اور نیوئر یکم جنوری کو میں نے لوگوں کو یہ کہتے چرچز میں یہ کہتے یہ پرامیس کرتے ہوئے سنا اس سال میں دس لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بناوں گا اس سال میں بیس لوگوں کا اپنا ٹارگٹ بناوں گا اس سال میں پانچ لوگوں کا اپنا ٹارگٹ بناوں گا میں اتنے لوگوں تک کلام کو لے کر جاؤں گا یکم جنوری گئی ٹارگٹ اور سارے بھادے بھی گئے کہ یہ کوشش ہے اہل دانش ہر طرح کا وہ ہربا استعمال کرتا ہے جس سے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیب کر سکے یسو کو سلیب تک جانے کے لیے بہت ساری رکاوٹ وں کا سامنا کرنا پڑا اسے اپنی تعلیم کو بھیلانے کے لیے لوگوں کو بادشاہی کی تعلیم دینے کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیا وہ بلکہ سلیبی موت گوارہ کر لی آمین لیکن اپنے اس ٹارگٹ کو اس نے حاصل کیا اور جب ہم یحنہ کی انجیل کا متعلیہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اس بات کا پروف آتے ہیں مسیح یسو نے کہا اے باب جن لوگوں کو تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے ایک کو بھی نہ کھویا جو لوگ اسے ملے تھے اس نے کھوئے ہوں کو ڈھونڈا جو کھو گئے انہیں بھی کھوئے رہنے نہ دیا اپنی قربانی دے کر بھی اس نے کھوئے ہوں کو ڈھونڈا اور کوشش کی اور اس کے وسیلہ سے بتیرے صدق ٹھہرے ہم جو اس کے بیٹے یسو پر ایمان لے آتے ہیں جب ہم نے اس کی نجات کو قبول کر لیا تو ہم یسو کے وسیلہ سے صدق ٹھہرے آج کے اہل دانش اور صدق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے وہ رکے نہیں اور یہ صرف پاسٹر صاحبان ایلڈر صاحبان ڈیکنز مبشر ان کی ذمہ داری نہیں ہے ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے نجات کے تجربہ کو حاصل کیا ہے مجھے یہاں پر وہ شخص یاد آتا ہے کہ دو شخص فیکٹری میں کام کرتے تھے ایک شخص کو بڑے عرصہ کے بعد نجات کا تجربہ حاصل ہوا جب وہ صبح اپنے ایک بڑی تبدیلی اس کے اندر تھی اور چوش سے بھرا ہوا آ کر اپنے دوست کو بتاتے یار کل رات ایک بڑا عجیب کام ہوا ہے کہتا کیا ہو گیا کہتا یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہا میرا دل کرتا ہے میں چوکوں میں میں کوچوں میں گلیوں میں چلاؤ چلاؤ کر اس بات کا بیان کروں جو میرے اندر ہے کہتا کیا ایسی چیز مل گئی ہے کون سے خزانہ مل گئی ہے جو تجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا کہتا کل رات مجھے نجات کا تجربہ حاصل ہوا ہے اس کے دوست نے کہا اچھا ریلی کہتا ہاں آٹھ سال پہلے یہ ایسا مجھے ہوا تھا کہتا تجھے اور مجھے کام کرتے کتنا سال ہو گئے ہیں کہتا دس سال سے ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں کہتا میرا دل کرتا یہ تھوڑا تیرے سر میں مار دوں کہتا کیوں کہتا آٹھ سال تک تُو نے اس تجربہ کو مجھ سے بیان نے کیا اور میرے آٹھ سال زائع ہو گئے نہیں تو میں آٹھ سال پہلے اس خوشی کو اس نجات کے تجربہ کو حاصل کر لیتا اگر وہ اہل دانش ہوتا اور حقیقی طور پر اس نے کوشش کی ہوتی تو اس شخص کی زندگی کے آٹھ نے بس ہم نے اپنی زندگی کے صرف منصوبے بناتے ہوئے ضائع کر دیئے ہیں جبکہ ہم کلام مقدس کا متعلیہ کرتے ہیں تو میرے سطح نکال لیے گا جب ہم پالوس رسول کا رومیو کی کلیسیہ کے نام خط اور اس کے بار میں باپ کی گیار بھی آیت کا متعلیہ کرتے ہیں تو خدا کا بندہ بڑی خوبصورت بات یہاں لکھتا ہے کہتے کوشش کرنے میں سستی نہ کرو روحانی جوش سے برے رہو خدا من کی خدمت کرتے رہو ایک اہل دانش جیسے آپ نے کہا کہ وہ کس کا چناؤ کرتا ہے اچھی چیز کا اچھے فیصلے کرتا اور میری نظر میں سب سے اکل مند شخص وہ شخص ہے جس نے یسو کا چناؤ کیا سب سے اکل مند وہی شخص ہے جس نے نجات پانے کے لئے بتوں قربانیوں اور جوٹے خداوں کا سہارا نہیں لیا بلکہ یسو کا اور اس کی نجات کا اس کی سلیب کا چناؤ کیا ہے وہ اکل مند شخص ہے اور نہ صرف اس نے خود یسو کو قبول کیا بلکہ اس کو قبول کرنے کے بعد اس پیغام کو لے کر دوسروں تک گیا اور دوسروں کی نوبت اس بات تک پہنچی کہ وہ یسو کو قبول کر لیں اور جب تک انہوں نے قبول نہ کیا وہ ہٹا نہیں پالیس رسول بیان کرتے ہیں لکھا کہ کوشش کرنے میں سستی نہ کرو بہت بیداری تھی اور اس میں قرار کر لیا پادیس صاحب دس بندے پانچ بندے آپ میں سے می بھی اس 31 کو کسی نے اپنے دل میں یہ اید کیا ہوگا کہ اس سال میں اتنے لوگوں تک کلام لے کے جاؤں گا اور نہیں میں ضرور جیڑانا وزٹ کران کران گا میں کچھ نہ نہ کیا تو میری جو کولیک ہے میرا جو کولیک ہے میرا جو سر ہے میرا جو بوس ہے میں اسے ضرور نجات کے بارے میں بتاؤں گا کیا بتایا ہے نہیں بتا سکے بائبل میں میں ایسی دو اشخاص کو جانتا ہوں جنہیں بائبل اہل دانش کہتی ہے صاحب اکل کہتی ہے ایسے تو میں نے بتایا کہ ہر وہ شخص اکل مند ہے جس نے خدا کا چناؤ کیا لیکن بائبل میں ہم خدا کے بندہ دینیل کو اور یہانا عارف جس نے مکاشوہ کی کتاب کو لکھا میں سمجھتا ہوں اہل دانش ہیں دینیل بادش پکڑتا ہے اور اسے شیروں کی ماند میں پھینک دیتا ہے زندگی ختم اس کی کہانی اس کی سٹوری ختم لیکن کیا ایسا ہوا اس کے وسیلہ سے کیا ہوا بادش کہتا ہے آج کے بعد ہر کوئی دینیل کے خدا کی پستش کرے گا کیونکہ معبودوں میں ایسا معبود کوئی دوسرا نہیں ہے یہ ہے اہل دانش اور جس کی کوشش سے جس کی قربانی سے پورا ملک مسیح کو سجدہ کرتا ہے خدا کو اس مذبعہ کو جس کا نام نام معلوم خدا کا مذبعہ ہے اس کے سامنے چکتے ہیں آمین کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں ہم نور فلت کی مانت چمک رہے ہیں ہماری روشنی صرف بیٹ تک رہ گئی ہے ہمارے اپنے کمرے تک اس تکیہ تک جس کی اوپر میں سر رہ کر صبح و شام دعا کرتا ہوں یا اس بیٹ روم تک کلم مقدس کے اندر لکھا ہے چراغ چلا کر کہا رکھا جاتا کس لیے تا کہ سب کو نہ کے پلنگ کے نیچے آپ دنیا کے کیا ہے تو روشنی کس کو دینی ہے صرف آپ نے ہم دنیا کی نور ہیں ہمیں دنیا کو روشن کرنا ہے اور میری اور آپ کی روشنی خدا کے بیٹے یسو کے نور کی تجلی سے ہے وہ اپنے نور سے مجھے اور آپ کو منور کرتا ہے اور اس کے نور سے ہم دنیا کو منور کریں گے اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنی نظر میں اکل مند ہو کوشش کرنے میں سستی نہ کرو روحانی جوش سے بھرے رہو ہر وقت روحانی جوش سے بھرے رہنا ہے نہ صرف چرچ کے اندر نہ صرف کروسی کنونشن کے اندر بلکہ ہر وقت روحانی جوش سے بھرے رہو میں نے جو ابھی آپ کو مسال سنائی جب اس شخص نے نجات پائی جب وہ روحانی جوش سے بھر گیا تو اس نے کیا کیا آگئے وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے ہر ایک شخص کو روک روک کی نجات کا پیغام دوں ہم سامری عورت کی کہانی کو جانتے ہیں سامری عورت کو جب یسو کی نجات کا تجربہ حاصل ہوا جب اس میں سے زندگی کے چشمیں جاری ہوئے جب اسے یسو کی پہچان مل گئی جب اس کی زندگی میں نجات آگئی کیا کرتی ہے چھوپ گئی وہ گلی گلی شہر شہر جاتی ہے اور جا کر سب کو بتاتی ہے مجھے ایسا شخص مل گیا مجھے ایسا شخص مل گیا جس نے میرے دل کا بیت میری باتیں مجھ پر آیاں کر گی وہ نبی نہیں ہے نبی سے بھی بڑا ہے آپ کو ملا ہے ہم سب یہی کہتے ہیں ہمیں ملا ہے یسو مجھے ملا ہے لیکن میں نے اس یسو کو پانے کے بعد شاید اپنے آپ کو بھی کبھی نہیں بتایا کہ یسو مجھے مل گیا ہے ہمیں خدا کی خدمت کرنی ہے روحانی جوش سے برے رہو اور خدا کی کیا کرو خدمت کرو خدمت دنیا بھی معاملات میں میں سمجھتا ہوں کسی کو کھانا کھلا دینا تھکے دینا لتان دبا دینا خدمت ہاں ہم خدا کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں یہاں سے آواز یہ ہے آپ کس نے کہا جی لوگوں تک خدا کی کلام کو پنچانے تک لیکن صرف یہاں تک بھی ہم محدود نہیں رہ سکتے میں گیا بھائی خالد کو خدا کا کلام سنایا اور اس بات پر ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں میں بہت سال تک اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دیتا رہا اور اس کے میننگز نہ سمجھ سکا کلام مقدس میں لکھا کہ جس طرح سے بارش آسمان سے برستی اور زمین کو سر آپ کرتی ہے نہ کہ واپس لوٹتی ہے خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹے گا میں کلام دا کام میں کام کرے یا نہ کرنے میری کام ختم ہو گیا جب زمین پر بارش برستی ہے تو زمین اسے کیا کرتی ہے اپنے اندر جذب کرتی ہے لیتی ہے بارش کا جب قطرہ زمین پر پڑتا تو زور سے اس کے اوپر پڑتا تا کہ اس کے اندر جا سکے کبھی بارش میں کھڑے کر اس بات کا تجربہ کی آپ نے کہ ہم کھڑے ہوں تو بارش پانی زمین پر پڑتا تو چھینٹیں اڑاتا ہے اس کا سبب ہے کہ وہ زمین کو پھارنے کی کوشش کرتا ہے اور جب ہم کلام کریں جب آپ دوسروں تک کلام لے کر نہ آئے اس کے ساتھ اس کلام کو بیان کر ایک ہی دن نہیں کہ کوشش کرتے رہنا ہے اس میں سستی نہیں کر نہیں تب خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹے گا تب خدا کا کلام اس کی زندگی کے اندر اثر رکھے گا اور یہی خدا کی کلام خدا کی خدمت ہے اور میرے عزیز آج خدا آپ سے اور مجھ سے یہ سوال کرتا ہے جب ہم پالیس رسول کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو کرنثیس کی اکلیس کو خط لکھتے ہوئے اس کے چودویں باپ کی بارمی آیت میں لکھتا ہے پہلا کرنثیوں چودویں باپ اور اس کی بارمی آیت میں لکھا ہے پس تم جب روحانی نیمتوں کی عارض رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نیمتوں کی افضونی سے کلیسیہ کی ترقی ہو کوشش کیا کرنی ہے کلیسیہ کی ترقی ہو ایسے اقدام کیے جائیں اور کلام کو دوسروں تک پھلانے کے لئے ایسے لوگوں کا چناؤ کیا جائے ایسی ٹیمیں بنائی جائیں جو خدا کے کلام کو لے کر نکلیں اور ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے ان کا ساتھ دیا جائے تا کہ کلیسیہ ترقی کرے صرف اپنے چرچ کی نہیں میری نظر میں کلیسیہ پتا کون سی ہے جس کون سی ایسی کلیسیہ اور یہ کلیسیہ اہل دانش کی کلیسیہ ہے ایسی کلیسیہ مسیح یسو کی نجات کا تجربہ پانے والی کلیسیہ ہے اور کلام بیان کرتا ہے ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افضونی سے تم نہیں تمہارا گھرانہ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے تمہارے علاقہ کے تمہارے ارتگرد کے تمام لوگ ترقی کریں برکت پائیں وہ ان نعمتوں کے تجربہ کو حاصل کر سکیں پرسو میرے ایک سٹوڈنٹ کی مجھے کال آئی اور مجھے بہت دکھ ہوا اس شخص نے میرے سے سوال کیا کہنے لگا کہ سر مجھے ایک میں حرام ہے تو پھر پرمٹ بنانے کے لیے کرسشن کو پرمٹ کیوں ملتا ہے کسی اور کو پرمٹ نہیں ملتا کرسشن کو پرمٹ کیوں ملتا ہے اور اس بات کو سننے کے بعد جب میں اس آیت کا متعلیہ کر رہا تھا کلام مقدس نے ہمیں اس لیے بنایا اس لیے خدا نے ہمارا چناؤ کیا ہم اہل دانش کیسی ترقی کر رہے ہیں ہم نے جو دنیا کے سامنے نور کا پرچار کرنا ہے ہم کس بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ پرمٹ بنانا سے کی بنانا پہند ہے یسو نے تو کہا کہ نجات پانے کے لیے خدا کی باشاہی میں داخل ہونے کے لیے سلیب کے پیغام کو قبول کرنا ہے اور آج پرمٹ بنوانے کے لیے مسیحی بننا پڑے گا کیا ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کو اہل دانش کہہ سکتے ہیں کیا کلام ایسے لوگوں کو اہل دانش کہتا ہے یہ بیوا کوفی ہے اپنے آپ کو تسلی نہ دیں کلام پر نگا کریں ایسے لوگوں کے بارے میں جب کلام مخدس کا متعلیہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں خدا کا بندہ یہودہ جو ہے وہ اپنے خط میں یوں بیان کرتا ہے پہلے باب کی تیرہویں آیت میں اس میں لکھا ہے یہ سمندر کی پرجوش موجھے ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لئے اب تک بے حد تاریخی دھری ہے ہم دنیا کے کیا ہیں اور یہ کیسے ستارے ہیں ستارے چمکتا ہے نا ستارے کا کام کیا اور یہ ستارہ کیا ہے تاریخ ستارہ بے حد تاریخی میں پڑا ہوا کیونکہ اس نے چناؤ غلط کیا ہے آج جب آپ اہل دانش ہونے کا لیبل اپنے زندگیوں پر لگائے ہوئے ہیں اگر آپ نے اکل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یسو کو قبول کر لیا ہے تو یسو کو قبول کرنے کے بعد اب اس کی خدمت کرنا اور کلام کو دوسروں تک پہنچانا اور آپ کے وسیلے سے بطھیروں کا صادق ہونا لازم ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرے عزیزو ہمیں اپنے حالات پر اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور سستی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے میک بک پڑ رہا تھا اس کے اندر رائٹر لکھتا کہ میں ایک علاقے میں سے گزرا تو میں نے تاروں کے اوپر بہت سارے شہین بیٹھے دیکھے کہتا ہے میں نے اپنی گاڑی روکی اور کافی دیر تک انہیں دیکھتا رہا کہ کیا یہ شہین ہی ہیں یہ ایلیں تو نہیں ہیں لیکن دیکھنے کے بعد پتا پہاڑوں کی اوپر رہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتے ہیں یہ تاروں کی اوپر کیا کر رہے ہیں یہ کسی کے پالے ہوئے ہیں اس نے کہا نہیں یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں وہ کہنے لگا کہ میں بتاتا ہوں اسے ساتھ لے گیا اور اس نے کہ یہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ایک گاڑی آئی اور اس نے اس گاڑی کے اندر وہ جو ٹرک تھا بہت سارے مردہ جانور بھرے تھے اور اس نے جانور جو تھے اس گراؤنڈ میں پھینک دیئے اور چلا گیا فوراں ہی وہ جتنے تاروں پر بیٹھے شہین تھے وہ ان کے اوپر جبتے اور انہوں نے اس سے گوشت اٹھایا اور لے گئے کہتا ہے یہ کس طرح کا شہین ہے شہین تو مردہ جانور کے اوپر سے بھی نہیں گزرتا تو یہ مردہ گوشت کیوں کھا رہے ہیں کہتا ہے یہ وہ شہین ہے جو سست شہین ہے انہیں بغیر محنت کیے ہوئے میں اور آپ کیا کہیں ایسا تو نہیں سست شہین بن گئے ہمیں مل جاتا ہے کھانے کو خدا کا خاتم تیار کرے کلام ڈونڈے بتائے ہم کھائیں پیٹ بنیں پھر سارا ہفتہ پکھے اگلے توارا کے پھر کھا لیا کلام کیا کہتا ہے سست نہ کھرو سست گھٹنوں سے خدا کو نفرت ہے ہم کہیں اس کے حضور نفرت انگیز نہ بن جائیں ہم جو مسے دار ہیں ہم جو دنیا کے نمک ہیں ہم جو دنیا کا نور ہیں ہم جو دوسروں کے لیے صدق ہیں فل کے نور کی معنید ہیں ہم جو ستھروں کی معنید ہیں کہیں سست شہین بن کے اپنی برکت اپنے تاج کو کھو نہ دیں میرے عزیزو ہمیں اس بات پر غور کرنی ہے ہمیں اس بات کا تجربہ اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے خدا کا بندہ دعوت اپنے مضبور میں لکھتا ہے خدا من کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خدا من کی نگاہ کس پر ہے جس کی کوشش سے بھتیرے کیا ہو جائیں صادق ٹھہرے اور پھر میں صادق ہوں میری کوشش یہ ہو کہ سب صادق بنیں اور جب میری کوشش سے دوسرے صادق بنیں گے تو پھر خدا کی نگاہ ہمیں آ پا چاہیں گے میری ٹاپک میں یہ بات نہیں آتی لیکن سمجھانا چاہوں گا اس کے بعد ہم دعا کریں گے نظر اور نگاہ نظر اور نگاہ اگر اس کا ڈشنری میں ہم مطلب دیکھیں تو ایک ہی ملتا ہے لیکن جب کلام میں ہم اس چیز کو سٹڈی کریں تو نگاہ ہوتی ہے شبکت کی نگاہ کیا ہے شبکت کی اور نظر دی کسے نو بیکھنا ہاں یہ زیادہ بہتر لفظ ہے کہ کسے دی تاڑ رکھنا کہ یہ کیا کرتا ہے کدھر جاتا ہے اس کو بیٹھنا کس طرح یہ کیا ہے نظر بندہ بانجا تو میری نظر چمیں میری نظر تیرے پہ ہے میں دیکھ رہا تجھے تو آج کل کیا کر رہے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لیکن جب ہم کسی پر شبکت کرتے ہیں تو پھر ہماری نگاہ ہوتی ہے شبکت کی نگاہ اور خدا صادقوں پر نگاہ کرتا ہے اور شریر اس کی نظر میں رہتے ہیں ہمارے کام اسے پسند آجائیں ہماری کوشش رائے گانا جائے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کی قربت میں آجائیں آخری ایک حوالہ پڑھیں گے عیوب اس کا 22 باب دوسری اور تیسری آیت اس میں یہ لکھا ہے کیا کوئی انسان خدا کے کام آسکتا ہے خدا کا بندہ آیوب سوال کرتا کیا کوئی شخص خدا کے کام آسکتا ہے ابھی میں نے اس سے پہلے اس بات پر بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہمیں کوشش کرنے میں سستی نہ کرو روحانی جوش سے بھرے رہو اور خدا کی خدمت کرو اب سوال یہ ہے کیا کوئی خدا کے کام آسکتا ہے رہیں گے خدا ہمد آپ سب کو برکت دے یقینا اکل مند اپنے ہی کام کا ہے یقینا اکل مند اپنے ہی کام کا ہے میں نہیں خدا کا کلام کہتا ہے کیا کوئی خدا کے کام آسکتا ہے یقینا اکل مند اپنے ہی کام کا ہے لیکن دینیل کی کتاب میں کیا یہ بھی اکل مند ہے جو صرف اور صرف اپنے کام کا ہے وہ بھی اکل مند ہے اہل دانش ہے جو ستاروں کی ماند چمکتا ہے اور اس کی روشنی سے ہر کوئی منور ہو رہا ہے ایک چھوٹی بچی مجھے یاد آگئی ہے کسی کے گھر کے اندر ملازمہ ہے کسی اسے پوچھا جاتا ہے گھر میں بیس ہوتی اور وہ بھی بیچ میں لکمہ دیتی ہے اگر میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا تو کوڑی نہ رہتا کاش کہ ہر ایک شخص اس بچی کی ماند اپنی زندگی کا کردار ادا کرے اور چاہ کر کہ اگر تو اس یسو کی پہچان کر لے تو گنے گار یا بغیر نجات یافتہ نہ رہتا اور جب اس نے اس بات کا پرچار کیا نا صرف اس کا آقا اس کی مالکن بلکہ پورا علاقہ بچ گیا کس کا پیغام پہنچا کیا آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ صادق نہیں ہیں اکل من تو ہم سب سے یہ بچی ہے کیسا اکل مندی کا مزارہ کیا پھوک مر والے ہو جے دام کر آلے ہو جے نہیں اس نبی کے ہاں ہوتا اور اس نبی کی پہچان کیا ہے وہ اہل دانش ہے اس نے خدا کی نجات کے تجربہ کو قبول کیا ہے کیا کوئی خدا کے کام آ سکتا ہے یقینا اکل مند اپنے ہی کام کا ہے کیا تیرے صادق ہونے سے قادر مطلق کو کوئی خوشی ہے نکال لیں سوالے کو دیکھیں آگے کیا لکھ ہے نشان کیا ہے اس کا بھائی جی پلیز بائبل پکڑیں ذرا بھائی صاحب کھولیں اسے جی بائیس باب ایوب بائیس باب دوسری اور تیسری آیت اور جس کسی کے پاس موبائل ہے وہ بھی موبائل سے نکال لیں بے شک لیکن اس کو ضرور نکال لیں آگے نشان کیا اس کے آگے بنا ہوا کرشن مار ہے آج یہ سوال اپنی زندگیوں سے کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک شخص اپنے ساتھ اپنی زندگی میں اس بات کا پیسچن مارک رکھے خدا سوال کرتا ہے خدا کا کلام آج کے اہل دانش سے سوال کرتا ہے آج خدا کا کلام ہر نجات یافتہ سے صادق سے سوال کرتا ہے جی اور وہ کیا ہے یقینا اکل مند اپنے ہی کھام کا ہے اور کیا نشان کیا ہے اپائیوں نشان کی یہ کیسے تسی بھی کٹ لو کی نشان ہے سوال یا نشان سوال یہ ہے خدا کا کلام کہتا ہے کیا تیرے 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 صادق ہونے سے خادر مطلی کو کوئی فائدہ ہے کیا فائدہ اسے ہوا آپ کو صادق ہونے کا کیا فائدہ ہوا میں نے بھائی روفان سے اس لئے یہ کہا تھا بائبل پکڑیں اور اس کو کھولیں بھائی روفان نے دلیری کی انہوں کا کام آسکد ہے بندہ آسکد اور بتھے رہا ہی بھی نہیں آج سوال کرتا کلام کر رہا نا جی تیرے صادق ہونے سے میرے صادق ہونے سے بہنو آپ کے صادق ہونے سے قادر مطلی کو کیا فائدہ آپ کے اہل دانش ہونے سے آپ کے اکھل مند ہونے سے آپ کے نجات یافتہ ہونے سے آپ کے اماندار رہونے سے قادر مطلی کو کیا فائدہ ہے جی ذرا پڑھئے آگے نشان کیے بہن پڑھئے گا اس آیت کو تیسری آیت کو نہیں بہن آستر نہیں جی اس بات سے کہ تُو اپنی راہوں کو کامل کرتا ہے اس سے کچھ فائدہ ہے اپنی رائے سدھی کی سدھی رہ سدھی ہے کوئی جتر مرضی جائے سانو کسی نہ کوئی سروکار نہیں ہے آپ کو سروکار ہے اس لیے کہ آپ کا تعلق اس شخصیت کے ساتھ ہے جس نے کل بنین و انسان کی خاطر سلیب کے اوپر اپنی جان دی ہے اس لیے آپ کا تعلق ہے آپ کو سروکار ہے اگر آپ صادق ہیں اگر آپ اہل دانش ہیں اگر آپ فلک نور کی معنی چھمک رہے ہیں اگر آپ ستانوں کی معنی چھمک نہ چاہتے ہیں اگر آپ کی روشنی سے دوسرے مناور ہو نہ سستی نہیں کر دیں ارادہ نہیں کر نا وعدہ نہیں کر نا منصوبہ نہیں بنانا بلکہ عمل کر نا ہے کام کر نا ہے اب وقت کام کرنے کا ہے اب وقت سونے کا نہیں ہے اب وقت جاگ نے کا ہے کیونکہ ابن آدم دروازہ پر کھڑا ہے اور کسی بھی وقت وہ نوک کرے کا کیا دھولن تیار ہے کیا ہم اکل من دھولن ہیں اکل من دھولن کیا کرتی ہے سونگ بھی تکیتا جا سکتا وہ پیٹا ہے ہمیں انتظار نہیں کر دی تیار بیٹھی ہم دی ہے کیا تیار بیٹھی ہوتی ہے آج دی دھولن دھولا کتی آرکا بیٹھ ہم دھولن کتے بیٹھ آئیں اپنی آنکھو کو بند کریں